نائنٹھ کلاس میں سٹوڈنٹس کی اتنی سپنیاں کیوں آئیں؟ ٹینتھ میں اتنی سپنیاں کیوں آئیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی بات کریں گورنمنٹ اداروں کی بات کریں تو انتیس ویصد لڑکے پاس ہوئے ہیں چھتیس ویصد لڑکیاں پاس ہوئے ہیں پرائیوٹ اداروں کی بات کریں تو کوئی چھتیس سنتیس ویصد لڑکے پاس ہوئے ہیں کوئی چالیس پنتالیس لڑکیاں پاس ہوئی ہیں ٹوٹل بات کریں تو کوئی فورٹی سکس پرسنٹ سٹوڈنٹ پاس ہوئی ہیں اگر سب کچھ ایوریج اوزرچ نکالے ہم پرائیویٹ سٹوڈنٹس کی پرائیویٹ اداروں کے سٹوڈنٹس کی اور گورنمنٹ اداروں کے سٹوڈنٹس کی ان تینوں دیپارٹمنٹس کیوں سپلی آئی بہت سی ریزنز آئی پہلے نمبر پہ یہ وہ کھے پائی ہے جنہوں نے نہ پانچوں میں بورڈ کے امتحانات دیئے نہ آٹھوں میں بورڈ کے امتحانات دیئے یہ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھے ہوئے وہ طالب علم ہیں جنہوں نے مفت میں نمبر لیئے یہ وہ سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنے بڑے بینبائیوں کو دیکھا کوویڈ نائنٹین کی عرصے میں کہ مفتے میں پاس ہوئے ہیں اور یہ وہی طالب علم ہیں جب کوویڈ نائنٹین کا دور چل رہا تھا یہ ساتھویں آٹھویں میں پڑھ رہے تھے اور سکولز بند تھے ان کی جو بے ساتھویں آٹھویں میں بننی تھی نہیں بنی یہ وہ طالب علم ہیں جنہوں نے دیکھا کہ ان کے سینئر نے تو آٹھ کتابوں کی جگہ چار کتابیں پڑھیں چار کتابیں بھی سمارٹ سلیبس میں پڑھیں مفتے میں نمبر ملے گیارہ سو میں سے گیارہ سو کے دھیر لگے پڑے ہیں پانچ سو پانچ میں سے پانچ سو پانچ کے دھیر لگے پڑے ہیں اور جب باری اپنی آئی تو ان کو پتہ لگا ان کو بتایا گیا it's not that kind of task which you consider that seniors could do and you can also سمارٹ سلیبس ختم ہو گیا exams جو سپتمبر میں پہلے ہوئے تھے وہ جولائی میں ہوگے بلکہ جون میں ہوگے اچھا اس کے بعد students کے جو combination تھا وہ 20 to 30 percent paper conceptual بن گیا next time 70 percent conceptual ہوگا تو یہ ساری چیزیں تھی جو علمیہ بنی students کی بے انتہا سپنیوں کا نتیجہ بنی بچے ہیں چونکہ پڑھنے میں اچھی ہوتی ہیں تو بچےوں کی passing ratio اچھی ہے لڑکوں کی passing ratio کام ہے لیکن blessing in disguise پوری زہمت کے اندر رحمت یہ ہے کہ اب سارے بندے کے پتر بن گئے ہیں students سمجھتے تھے مفتے میں نمبر ملتے ہیں داروں کا پڑھانے کو دلنگ کرتا تھا چونکہ سارے کے سارے بچے پاس ہو رہے تھے پیشلے دو سالوں میں 100% ہزاروں کا 100% result رہا ہے reason یہ ہے شفقت محمود صاحب کی شفقت کچھ ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی مفتے میں student پاس ہو رہے تھے پڑھائی کیے بینا پیپر دیئے بینا پروموت ہو رہے ہیں اور ایسے کئی students ہیں جن کی کھے پوری تیار ہو کر بارویں تک پہنچ گئی اور ان کو بیس بلی نہیں لکھنا آتا یہ ساری وجوہات تھیں students کی نائی طرح اس میں parents کی بھی بہت reasons ہیں parents نے کہا جی مفتے میں نمبر مل رہے ہیں academies میں schools میں properly نہیں بھیجا گھروں میں بچوں کو نہیں پڑھایا COVID-19 کی عرصے کے اندر ایک بہت بڑا عالمی آیا ہے کہ education online ہوئی تو تقریبا ہر student کے پاس mobile آیا mobile کا excessive use بھی students کے نمبروں میں کمی کا باعث بنا دیکھئے آپ اور ہم mobile کے تواصل سے ایک دوسرے کے ساتھ interconnected ہیں mobile کا اچھا استعمال بھی ہے لیکن نومی دسویں کا بچہ mobile کا اچھا استعمال نہیں کر سکتا وہ اس قدر مچور نہیں ہے لیکن COVID-19 کے اس دور میں mobile کا اس حد تک استعمال ہوا کہ student اپنی پڑھائی میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہے گئے یہ تمام وجوہاتیں کہ students پیچھے رہے ہیں اب کیا ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اب کیا حال ہے ہمارے پاس آپ سب کا بہت شکریہ